آج پاکستان سپر لیگ دوہزدار تائیس کی گندی ترین اور ناکام ترین ٹیم کا فیصلہ ہونے کی جنگ آج کا میچ نتیجے سے کہیں زیادہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس کی حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کراچی کنگز اور کوئٹا گلی ڈیٹرز آخری دو پوزیشن پر موجود ہیں آج کا میچ کراچی کنگز کے لیے اہم لیکن کوئٹا گلی ڈیٹرز کے لیے غیر اہم ہو چکا ہے پاکستان سپر لیگ دوہزار تائیس میں آج کوئٹا گلی ڈیٹرز اور کراچی کنگز کی ٹیمیں آمنے سامنے آ رہی ہیں کوئٹا گلی ڈیٹرز گزشتہ میچ ہارنے کے بعد ایک طرح سے پاکستان سپر لیگ دوہزار تائیس کے پہلے راؤنڈ سے ہی بہر ہو چکی ہے لیکن دوسری جانب کراچی کنگز گو کہ ان کا بھی چانس بہت ہی کام ہے لیکن اس کے باوجود انہیں کسی حد تک امید ضرور ہے جو اپنے آخری دونوں میچز جس میں ایک میچ وہ آج کھیل رہی ہے اس کے بعد اگلا میچ بھی اگر وہ جیت جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور ظلمی اپنے آخری چار میں سے تین میچز ہار جاتی ہے تو پھر کراچی کنگز کا چانس بن سکتا ہے اس لیے کراچی کنگز آج کے میچ کو سیریس لے گی اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے کوئٹا گلیڈیڈرز کے لیے آج کا میچ جو ہے وہ ایک طرح سے غیر اہم ہے جو اپنے سات میچوں میں چھے میچز ہار کر صرف ایک کامیہ بھی حاصل کر سکی ہے اور پوائنٹ سیبل پر سب سے آخری پوزیشن پر موجود ہے اس لیے کوئٹا گلیڈیڈرز کو چاہیے کہ آج اپنے جو پلیئرز ہیں جن کو موقع نہیں دیا اور پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں جو موقع کے لیے ابھی تک ترس رہے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے یہی ان کے لیے بیسٹ ہوگا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کون کون سے پلیئرز کو موقع دینا چاہیے لیکن اگر دونوں ٹی موقع ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ دیکھیں تو کوئٹا گلیڈیڈرز کو واضح طور پر برتری حاصل ہے جو کہ دو ہزار کس کے بعد ایک بات بھی کراچی کینگز کے آتھوں شکست سے دو چار نہیں ہوئی ہے آخری تینوں میچوں میں وہ فاتح رہی ہے اس سے پہلے آخری جو پانچ میچس ہیں ان میں سے دو میچس کراچی کینگز نے جیتے اور آخری تینوں میچوں میں کوئٹا گلیڈیڈرز نے فتح حاصل کی ہے اس کے علاوہ اگر مجموعی دونوں ٹی مو کا ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ دیکھیں تو یہاں پر واضح طور پر دوگنے زیادہ میچس جیت کر کوئٹا گلیڈیڈرز کو برتری حاصل ہے دونوں ٹیموں کے درمیان مجموعی طور پر پندرہ میچس کلے گیا ہے جن میں سے دس میچس میں کوئٹا گلیڈیڈرز نے اور صرف پانچ میچس میں کراچی کینگز نے فتح حاصل کی ہے یہ ان کا ریکارڈ ہے اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں وہ پلئر جنے موقع ملنا چاہیے خاص طور پر کوئٹا گلیڈیڈرز کے لیے جن کے لیے ٹورنا میٹر ختم ہو چکا ہے اگر ان کی بات کریں امیر بن یوسیف یویں چوبیس سالہ کھلاری ہیں ان کو میرے خیال میں موقع ملنا چاہیے ان کو بھی تک موقع نہیں ملا وہ پاکستان رنینٹین کے لیے بھی کھیلے ہیں اس کے علاوہ ان کا ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ دو ففٹیاں بنا چکے ہیں ٹی ٹوئنٹی فارم ایٹ میں اور اٹیس فرس کلاس اور سینٹیس لسٹ اے یعنی کہ ایک روزہ میچز بھی کھیل چکے ہیں وہ ایک اچھے میچور بیٹسمن ہے اگر انہیں پی ایس ایل کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ان کے لیے اچھی بات ہوگی پی ایس ایل دوہزار تائیس میں وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے سکوارڈ کا حصہ ضرور ہے لیکن ابھی تک انہیں کوئی موقع نہیں دیا گیا اس کے علاوہ احمد خان جنہیں صرف ایک میچ کھلایا گیا تھا اسلام آباد یونیٹڈ کے خلاف اس میچ میں انہیں رنز زیادہ پڑے تھے اور تریپن رنز دیئے تھے انہوں نے پچپن رنز دیئے تھے تیرہ ایشاریہ سات پانچ کے ایک نومی ریٹ کے ساتھ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل زیگر ہے کہ اسی میچ میں ہی دیگر بولرز کو بھی بدترین کوٹ لگی تھی محمد حسنین نے تیرہ رن کے ایک نومی ریٹ کے ساتھ باون رنز دیئے تھے صرف دو کام رن دیئے تھے تین رن کام رن دیئے تھے احمل خان کے مقابلے میں اس کے علاوہ محمد نواز کو بھی چونتیس رنز پڑے تھے تین ورز میں گیارہ رن فی آور سے بھی زیادہ ایک نومی ریٹ سے تو وہ میچ ایسا تھا جہاں پر ہر بولر کو مار پڑ رہی تھی تو احمل خان کو بھی وہ میچ ملا اس کے علاوہ ان کو کوئی میچ نہیں ملا اس لیے ان کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ عبدالوحد بنگلزائی جنہیں شروع کے میچے سے موقع دیا گیا لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے ایک میچ میں ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوسرے میں صفر پر آؤٹ ہوئے پھر اس کو بات بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا گلے میچ میں اور آخری میچ جو کہ لاہور کرندر کے خلاف کھلا تھا اس میں بھی وہ صفر پر آؤٹ ہوئے تھے لیکن وہ پاکستان کے اوبرتے ہوئے کھلاڑی ہیں انہیں موقع دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ خود کو پالش کر سکے کیونکہ اب کوئیٹا گلیٹرز کے لیے اب میچ کے نتیجے سے کہیں زیادہ کھلانی کو موقع دینے کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ان کے مارٹن گروپ ٹیل جو کہ پہلے میچ میں شروع کی میچ اس میں سنچری بنانے میں کامیاب رہے ابھی بھی ان کے ٹاپ سکورر ہیں لیکن ان کو بھی میرے خیال میاب رسک دینا چاہیے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چینجنگ کی جا سکتی ہیں اور کوئیٹا گلیٹرز کو آج کا میچ ہے اس میں عمر اکمل کو اوپر بیٹنگ دینی چاہیے جو کہ گزشتہ میچ میں دوہندار بیٹنگ کرتے ہوئی دکھائی دیئے تھے پانچ چھکے لگائے لیکن ان کے پاس کیونکہ وقت کم تھا اس لیے وہ اپنی نکس کو آگے نہیں بڑھا سکے اس سے پہلے ان کو دو میچز کھلائے گئے تھے اس میں وہ ناکام رہے تھے اس لیے عمر اکمل کو بھی اوپر کھلائے جا سکتا ہے آج کے میچ میں اور محمد نواز کیونکہ فارم میں آگے ہیں انہیں بھی اوپر بیٹنگ دے کر ایک طرح سے موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ اب یہ میچ جو ہے کھلائیوں کے حوالے سے بہت ادائم ہے دوسری جانب کراچی کنگس کا جو توجہ ہوگی میرے خیال میں ان کی میچ جیتنے کے اوپر ہوگی اس کی وجہ یہ کہ ابھی بھی ایک امید کی کرنگ جو ہے ان کی باقی ہے کیونکہ اگر یہ دونوں میچز جیتنے میں کامیاب ہو جائے تو پشاور ظلمی ناکام ہو جائے ایون کے ساتھ میدان میں اترے گی